موسیقی آئیے حضرت گرامی میں ہم آپ کے سامنے جلسے اور جلسے کے مقاسد اس کے اغراض اور یہ کہ یہ جلسہ کس تناظر میں ہوا اور کن کن لوگوں سے ان کا سابقہ اور سامنہ ہوا میں ان باتوں کو پیش کرنے کے لئے آج کے اس عزیمشان اجلاس کے صدر زیوکار انسانیت کے علمبردار اولیاء زہانت کے سیپے سہلار جناب حافظ محمد اشرف صاحب رشیدی دمت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھیں جناب صدر زیوکار حافظ محمد اشرف رشیدی سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین الصلاة والسلام وعلى سعید الانبیاء والمسلین وعلى آله وصحابه وازواجه وزروریاته 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہم ناس انہا خلقناکم اندکلین اونسا وجعلناکم شعوب وقبائی لتعارفو انہا طرم وکم انداللہ تقاکم صدق اللہ لذیم وصدق رسوله النبی کریم ونحن والا ذالک لمن الشاہدین والشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین میں اکیلا ہی چلا تھا جانبی منزل مگر لوگ ساتھ آکے رہی اور کارواہ بنتا گیا ایہ سبحانہ معزز سامین میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ ایک ملک کے مشہور دانشور کا پروگرام ہے اور ان کو ہاں اس زمین پر بلائے جائے لہٰذا صرف میرے ذہن میں بات آئی اور اس کے بعد جس طریقے سے یہاں کی عوام نے ہمارا ساتھ دیا ہے میں ان کا تہدیل سے شک گزار ہوں خاص طور سے ہمارے راج اندر مکھیا جی ننکشور مکھیا جی ابھائی کمار اور منور الحدہ صاحب سبا کریم صاحب حافظ انور صاحب اور دگر ابھائی کمار جی سوریس جی یہاں تک کہ یہاں کے بچے بچوں نے جو ساتھ دیا مجھ کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کام کے لئے شروع کروں گا ہمارے تھانہ کے پروہاری جی انہوں نے کہا کہ آپ پروگرام جو ہے سبا کریم صاحب کے معرفت سے کہ بلکل احسا کر آپ پروگرام کرائیے اور الحمدللہ آپ لوگ ہماری مجلس میں آئے ہیں نبی کی مجلس میں آئے ہیں قومی اجہتی میں آئے ہیں میں آپ کا شک گزار ہوں تہہ دیل سے پیارے صاحبین اکراب ابھی جو آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت چند منت قبل سنی نات پاک سنی اسے قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے تم کو اے انسانوں اور یہ بات لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے کہ انسانوں دنیا کے بسنے والے لوگوں انسان دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں ہیوان پیدا ہوتا ہے لیکن جب ہیوان جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ باتیں سیکھ کر پیدا ہوتا ہے انسان تو کچھ باتیں سیکھنی پڑتی ہیں جیسے اگر مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی تیرنا نہیں سیکھاتا پر اندوں کو کوئی اڑنا نہیں سیکھاتا وہ خود بخود اڑنا سیکھ جاتے ہیں اور مچھلیاں خود بخود تیرنا سیکھ جاتی ہیں لیکن انسان کو کچھ سیکھنا ہے اس دنیا میں آکر لہذا وہ سمجھے کہ انسان یہ کیا ہے اور انسانیت کہتے ہیں کس کو ہے اللہ رب العالمین اپنے قرآن مقدس نے اعلان فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو میں نے تم کو پیدا ایک مرد اور ایک عورت سے میں نے تم کو پیدا کیا تو سارے انسان دنیا میں پیدا ہوئے کوئی اگر بودھشت گھرانے میں پیدا ہوا تو وہ بودھشت اپنے آپ کو ماندہا ہے کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو اپنے آپ کو وہ مسلمان ماندہا ہے کوئی سناتن والے ہیں پیدا ہوا تو وہ اپنے آپ کو ہندو سمجھ رہا ہے اس طریقے سے جائن والے اپنے آپ کو جائن سمجھ رہے ہیں اسی طریقے سے عیسائی ہیں سیکھ ہیں دنیا میں جس مذہب اور جس قبیلے میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہ ہیں اور اسی لئے اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں اور آپ کو اسی انسانیت کے تحت میں نے یہ پورا قرام رکھا اور الحمدللہ آپ یہاں آئے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے وہ ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے اور سارے انسان ہیں انسانیت کو سمجھا جائے اور ان کی قدر کے جائے اسی کا پیغام ہے اسی پیغام کو سمجھنا ہے اور اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ان کی تعلیم کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کو زمین پر لائیں آپ یاد کیجئے کہ پیارے آقا سے بڑا اس دنجا میں کون ہو سکتا ہے جس کو قرآن نے علم نشرحقا کہا جن کو قرآن نے سبحان اللہ ذی اسرا کہا جن کو قرآن نے قابا قوسین کہا جس کو قرآن نے ورفعنا لگا دکرک کہا جس کو قرآن نے اِنَّا فَتْحَنَا لَقَا فَتْحَمُ وَبِينَا کہا جس کو قرآن نے یعنی وَالشَّمْسِ وَالزُّحَا کہا وَاللَّئِلْدَا سَجَا کہا اوری تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہنہ ان سے بڑی ہستی اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے لیکن آپ کے اندر یہ آجتی ہے یہ انکساری ہے کہ آپ پر کیچڑ پھیکنے والے بھی آپ پر ایٹا پھیکنے والے بھی آپ اتنی نرمی اور محبت سے مل رہے ہیں آپ سے کہ آپ کی باتوں کو ماننے کے لیے وہ مجبور ہو رہے ہیں لہٰذا اسی اخلاقِ حسنہ کو آپ عام کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ پیارے آقا کی تعلیم کیا ہے آپ امن امان کے جو ہے دلدادہ اور اس کے گہوارہ کو عام کیجئے آپ سمجھئے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کو قرآن نے اتنی زیادہ رفض و بلندی عطا فرمائی عرش پہ بولایا قرآن میں تعریف فرمائی جن کے لیے کائنات بنائی لیکن ان کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے آجزے اور ان کے ساری کے ساتھ پیش کیا کہ ہم جلسے جلوس تو منا رہے ہیں لیکن ان کی تعلیم کو اپنی زندگیوں میں نہیں لارہے ہیں کوئی آدمی ہم سے خوش نہیں ہوں پا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ ہمارے اندر بھی نبی کی تعلیم نہیں ہے اور دوسروں کو پہنچانے کی کوشش بھی ہم نہیں کر رہے ہیں لہٰذا پیارے صاحبین اکرام ساری انسانیت جو ہے وہ بس ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا جس طریقے سے جیسے جیسے جس کا ذہن کھلتا جاتا ہے وہ اپنے مالی کے حقیقی کو پانچھانے لگتا ہے آپ سنتے ہیں کہ قرآن میں پہلی آئے جو پڑھی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام جگھ کا پالنہار تمام رب تمام عالم کا پالنہار اللہ ہے تو ایسے ایک عالم کو میں دیکھ رہا ہوں وہ عالم سارے عالم کا پالنہار ہے کہا کہ رب العالمین ہے وہ اور مندر کے مڑونے سے بھی صبح صبح آواز آتی ہے جے جگدیش حرے اس کا معنی کیا ہوتا ہے اے جگھ کے پالنہار اے جگھ کے پرورش کرنے والے اے جگھ کے پالن پوسن کرنے والے میں تیری بڑائی کرتا ہوں میں تیری بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتا ہوں آپ یہ قرآن کی پہلی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اے رب کا اینات سارے جہاں کے عالم اے سارے عالم کا پالنہار میں تیرا شکو گزاری کرتا ہوں میں تیری تاریخ بیان کرتا ہوں تیرے سامنے آجزی کرتا ہوں لہٰذا اس بات کو سمجھئے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اس بنیان میں پیدا کیا ہے وہ امن و امان کو قائم رکھے اور پوری انسانیت کو یہ درست دے کہ سارے انسان ایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے ہیں لیکن چند قبیلوں میں ہمیں اور آپ کو جو باتا کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچھان سکیں پیارے سامنے کرام لہٰذا انہیں چند کلمات کے بعد چونکہ اور بھی لوگ ہیں میں شکر گزاری کے طور پر میں آپ کے سامنے آ گیا کہ آپ تمام شہر تیلپا کے باشندگان اور یہاں کے رہنے والے تمام لوگ کا میں شکر گزار ہوں کہ ہر اعتبار سے جان سے مال سے حمد سے حوصلہ سے الفاظ سے جیسا میرا آپ نے ساتھ دیا ہے کہ میں اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے بھی منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا اور پھر اس طریقے کا ماحول سے بنتا ہے ہزاروں سال نرگی سے اپنی بے نوری پہ روتی ہے بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا پیارے صاحبین اکرام آپ کا میں شور گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے آپ کا ممنوع ہوں مشکور ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی طریقے سے موجل کر اور زندگی گزارنے کی توفیق نایت فرمائے آمین و آخر الدعوان الحمدلہ رب العالمين سبحان اللہ انسانیت کو ہم نے کبھی گم نہیں کیا انسانیت کو ہم نے کبھی گم نہیں کیا میں نے وضو کیا ہے تیمم نہیں کیا وعلیٰ کو سلام کا حقدار وہ بھی ہے جس نے کبھی سلام علیکم نہیں کیا حضرات محترم صدر زیوہ قر بہت ہی عمدہ طریقے سے آج کے جلسے کے غرض و غیت کو بیان فرمایا اور اس محسین انسانیت کا ذکر فرمایا جس کا پوری دنیا پر احسان ہے جنہوں نے ایک تعلیم دی کہ خیر الناس مین فعال ناس تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے بھلائی کا کام آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق و آیال اللہ ساری مخلوق اللہ کے کمبہ ہے تو میرے دوستو ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی دعوت دی ملجل کر رہنے کی دعوت دی اور یہ کہا کہ یہ میں قدا سبھی کا ہے یہ میں قدا سبھی کا ہے قدم قدم بہم چلو نہ ہم سے دور تم چلو نہ تم سے دور ہم چلے ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلے یہ دوستی کا وقت ہے ملا کہ سب قدم چلے تو آج کے اس جلسے کا پیغام یہی ہے کہہ دیئے سبحان اللہ بڑی خاموشی سے آپ سننے دیکھئے میں کہا کرتا ہوں کہ خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے تو تڑپ کے کہیے سبحان اللہ بزرگو دیکھیں ایک بات میں آپ جان لیجئے کہ دیکھیں لیٹ کو کیجئے ٹیکنیکل خرابیاں آئی جاتی ہیں کبھی کبھی اسے تو تفریح ہے بے چینی اور بے قراری ہے اس کے لیے امن کا پیغام دینے کے لیے بہت دور سے چل کر کے ہمارے چترویدی صاحب حضرت مولانا عبداللہ سالم قاسمی دوان برکاتہ تشریف لائے ہوئے ہیں وہ بہت جلدہ آپ کے سامنے آئیں لیجئے میں وقت کو ضائع نہیں کرتا آپ کے سامنے ایک بار پھر یہ کہہ کر کے نعزا ہے جس حسن پہ وہ حسن رسول ہے آپ لوگ بھی کہیے سبحان اللہ ذمہ داری آپ کے بھی ہے نوجوانوں سے میری گزاریش ہے کہ وہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے اپنے جلسے کو آباد رکھیں